موسیقی شہر کے مضافات میں ایک شخص کی اچانک موت ہوگی زلہ میرچل کسیرہ موزے میں میڈیکل شاپ پر کام کرنے والا مرلی نامی شخص عدویات خریدنے کے لیے آنے والوں کو دعویٰ دینے کے بعد بل بنا رہا تھا کہ اچانک اس کے خلق پر حمل آ جس کے نتیجے میں وہ نیچے فرش پر گر پڑا کچھ ہی دیر بعد اس کی موت ہوگی سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے آنڈھر پردیش کے چیف منسٹر کے طور پر تیلگو دیشن پارٹی کے سربرہ چندر بابو نیڈو کے حل برداری تاریخ میں تبدیلی کی گئی اب وہ بارہ جن کو وزرعالہ کے عوضے کا حلف لیں گے پہلے یہ پروگرام نو جن کو ہونے تھا میڈیا ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ نیڈو کے حل برداری کی تاریخ میں تبدیلی کی وجہ آنڈ جن کو وزرعالہ موڈی کی حل برداری کے پروگرام کو بتایا جارا ہے جو مسلسل تیسری بار ہندوستان کے وزرعالہ کے طور پر حلف لیں گے بی جے پی کے خیادت میں قوم جمہوری اتحاد انڈی ایک لوگ سبا انتخابات میں اکثر ات مل گئی لیکن اپوزیشن اتحاد انڈیا نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا مرکز میں حکومت کی تشکیل کے ساتھ ہی اس بات کو لے کر بحث چھڑ گئی کہ لوگ سبا میں اپوزیشن کا لیڈر کون ہو گا اس دوران ذرائع نے بتایا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندی لوگ سبا میں اپوزیشن لیڈر ایلو بھی بن سکتے ہیں اندر پردیش کے اسمبل انتخابات میں اس مرتبہ مسلم نمائندگی نہیں کے برابر ہو گئی ایک سو پچھے ترکنی اسمبلی میں تلگو دیشم کی جانب سے صرف تین مسلم امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی جن میں نندی الاسمبلی حلقے سے تلگو دیشم کے امیدوار این ایم ڈی فاروق مدنہ پرلی اسمبلی حلقے سے شاہ جہاں باشا تلگو دیشم اور گنٹور اسٹ اسمبلی حلقے سے محمد نصیر احمد شامل ہے این محمد فاروق نے نندی الاسمبلی حلقے سے ایک لاکھ سے زائد ووٹوں کے اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور شاہ جہاں باشا نے مدنہ پرلی سے ستیہ نوہزار ووٹوں کے اکثریت سے کامیاب ہوئی لوگ سبہ الیکشن میں یو پی کنوں سیٹ سے بڑی جیت حاصل کرنے والے سماجبادی پارٹی کے سروع اور یو پی کے سابقہ وزرعالہ اکیلے شیادو اب استفاہ دے سکتے ہیں ذراعی سے ملی جانکاری کے مطابق اکیلے شیادو وہ تپردش اسمبلی کی رکنیت سے استفاہ دیں گے دعوی کیا جا رہا ہے کہ وہ کرہل اسمبلی سیٹ سے استفاہ دیں گے دعوی کیا جا رہا ہے کہ اکیلے شیادو اپنی لوگ سبہ رکنیت برخارہ رکھیں گے اکیلے شیادو کے کرہل سے استفاہ دینے کے بعد اس سیٹ سے کون الیکشن لڑے گا ابھی اس پر آخری فیصلہ نہیں ہوا حالانکہ خیاس آ رہی ہے کہ مین پوری کے سابقہ رکنے پارلیمنٹ تیج پرتاب یادو کو کرہل اسمبلی سیٹ سے الیکشن لڑایا جا سکتا ہے لوگ سبہ انتخابات میں بادشاہ گر کا موقف حاصل کرنے والے تلگوزشن پارٹی کے ساتھ چندر بابو نیڈو کو انڈیا اتحاد کی چانب سے بھاری آفر دیے جانے کے تلائیز ذرائع کے مطابق دہلی میں کل انڈیا اتحاد میں شامل جرماتوں کا اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں سونیا گاندھی راہل گاندھی اکھلے شیادو شرط پاور مدی ٹھاکور اور دگر خائدین نے شرکت کی اجلاس میں نردر موڈی کی تیسری میاد کے لیے وزرعظم بننے سے روکنے کے لیے سیکل اور جماعتوں کی طائد سے حکومت تشکیل دینے کی کنجائش کا جائزہ لیا گیا انڈرا گاندھی انٹرنیشنل آئی جی آئی ہوای ارڈے کو ایک ایمیل موصل ہونے کے بعد ائر کینیڈا ٹورنٹو جانے والی پرواز میں خوف و حراز پھیل گیا حکام نے بتایا کہ ہوای جہاز میں بم نصب کیا گیا تھا دہل انٹرنیشنل ائرپورٹ ڈی آئی ایل کے دفتر کو مندل کی راہ دس بچ کر پچاس منٹ ایک ایمیل موصل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ دہلی ٹورنٹو ائر کینیڈا کی پرواز میں بم نصب کیا گیا ہے حکام نے بتایا کہ ایک سینئر پولیس افسر نے کہا کہ میاری حفاظتی پروٹوکال کے بعد ایک مکمل معاینہ کیا گیا اور کوئی بھی مشکوک چیز نہیں ملی انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں خانونی کاروائی کی جا رہی ہے دہلی کے عدالت نیتوار دو جون کو دہلی کے وزرعالہ اروند کیجیوال کو مباینہ ایکزائز گھوٹالا سے متعلق منی لینڈرنگ کیس میں پانچ جون تک عدالتی تحویل میں بیز دیا بیوٹی جیس سنجیو اگروال نے یہ حکم اس وقت دیا جب چیف منسٹر کو لوگ سوا انتخابات میں مہم چلانے کے لیے سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی اپوری زمانت کی میات ختم ہونے پر تھارجل میں خود سپردگی کے بعد ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا سری لنکا میں توفانی بارش مٹی کے تودے اور درد گرنے سے کم از کم چودہ افراد حلاق ہو گئے خبر رسائے ادارے کے مطاوئے خطوار کو دارالحکومت کولمبو کے قریب ایک ہی خاندان کے تین افراد سمیت متعدد لوگ دوگ گئے ڈیزائسٹر مینجمنٹ ڈی ایم سی نے بتایا کہ کئی لوگ میٹی کے تودے میں زندہ دب گئے جن میں ایک گیارہ سالہ لڑکی اور ایک بیس سالہ نوجوان بھی شامل ہے